لہوریوں کے لیے صاف پانی کی پرہمی سے متعلق خوشخبری چینی کمپنی کی مرد سے شہر کے 20 علاقوں میں صاف پانی پروجیکٹ شروع کرنے کا فیصلہ ابتدائی طور پر عالمہ اقبال ٹاؤن، گرین ٹاؤن، گلبرگ، جہار ٹاؤن، اسلامپورہ، مرزنگ، رابی روڈ، سبزہ زار سمیت دیگر علاقوں میں صاف پانی پرہم کیا جائے گا چینی کمپنی سات ارب لاکت کا منصوبہ پبلک پرائیویٹ پارٹنشپ کے تحت مکمل کرے گی پروجیکٹ کے تحت وارٹر ٹارپ بھی بڑھایا جائے گا ناکس کارکردگی کا ریکارڈ قائم ارکان اسمبلی کی مشابرت سے بنائی 251 بلدیاتی سکیموں میں سے ایک بھی مکمل نہ ہو سکی 23 سکیمیں ورک، ایوارڈ اور 186 چینڈرز تک محدود رہی ایک ارف 93 کروڑ کے سو فیصد اجراح کے باوجود صرف تین فیصد فنڈز ہی استعمال کی گئے لاہور کے مختلف علاقوں میں بارش سے موسم خوشکوار ہو گیا پوٹلک پر، ٹاؤنشپ، پروزپور روڈ، کنال، ٹھوکرنے آزویک سمیت دیگر علاقے جلت حل لیورٹی گول چکر پر تیز بارش سے پانی کھڑا ہو گیا شیخ رشید کا بڑتی مہنگائی کا اعتراف بولے وزیراعظم امران خان کو جھینی اور آٹے کے سب ریٹس کا پتہ ہے وزیراعظم ریٹ کم کرانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ سب سے لیے کر رشیہ کے نرخ کم کروائیں گے وفاقی وزیراعیلوے کی لاہور میں نیوز کانفرنس بولے مجھے نہیں لگتا پی ٹی آئی کا کوئی وزیر کرپشن کر رہا ہے وزیراعظم کو تو خورت سپریم کورٹ کو دیانت داری کا صرف گیٹ دیا ہے بولے نواز شریف خاندان کی کوئی سیاست نہیں وہ واپس نہیں آ رہے ہیں ان کے کیسز بہت سنجیدہ ہیں کل ٹائگر فورس ڈے دس لاکھ پودے لگا کر تاریخ رکم کریں گے فورس کی رکمیت سازی دوبارہ شروع کر دی نوجوان ایپ کے ذریعے ریجسٹرڈ ہو سکتے ہیں وزیراعظم کے موفی خصوصی عثمان ڈار کی نیوز کانفرنس وزیراعظم کی جانب سے ٹائگر فورس کی تاریخ پر اظہار مسرد بولے وزیراعظم سو ارب روپائے نوجوانوں کو دینے جا رہے ہیں مارکٹس میں ہفتے کے چھوٹی ختم تاجروں کی اکثریت نے نوڈیسکیشن کے بغیر دکانیں کھول لی انار کلی بازار، عابد مارکٹ، اچھرا بازار، آزم کلوت، شالمی مارکٹ اور بادامی باغ غاتو مارکٹ کھل گئیں بلال گنج، ہال روڈ، مال روڈ سمیت دیگر تجارتی علاقوں میں بھی کاروباری سرگرمیاں جار پولیس کا پرانے اکاتکار دس اگست سے بحال کرنے پر اسرار حفیظ سینٹر میں کھلنے والی دکانیں بند کرا دی اردو بازار میں بھی پولیس کی مداخلت صدر انجمن تاجران خالد پرویز کے مذاکرات کے بعد بازار مکمل کھل گیا پولیس کے لیے بکتر بن گاڑیوں کے حصول میں روہ سالوی تاتل پنڈز کی ادم دستیابی کے سبب دس گاڑیوں کی فرامی سے حکومت کا ساپ انکار پنجاب پولیس کے پاس پہلے سے موجود انیس بکتر بند کے ناکارہ ہونے پر میگا آپریشنز میں مشکلات کا خرشہ ہے پنجاب پولیس کے چبن پی ایس پی کیڈر کیس پونے دو سال سے التواقہ شکار عدالتی احکامات کے باوجود آئی جی آفیس نے ترقی پانے والے ایس پیس کے کیسز تحال آگے نہیں بھیشوائے افسران محکمہ اس ان جی ڈی اے کے چکر لگانے پر مشبور پی ایس پی کیڈر نہ ملنے پر رینکر پولیس افسران کی سینیورٹی خطرے میں پڑ گئی پنجاب کے منتخب نمائندے مسائل حل نہ ہونے پر بیروکریسی سے نالا وزیر آزم سے ملنے والے عراقین پارلمان نے شکایت کا امبار لگا دیا وزیر آزم کی وزیر علیہ عثمان بزار کو کرپ اور ناہل افسران کے خلاف سفٹ ایکشن کی ہدایہ صوبے میں جزا اور سزا کا قانون متعارف کرانے کی بھی ہدایہ پنجاب اسمبلی کا دوسرا پارلمانی سال اختتام کے قریب ایوان کی کارکردگی پہلے سال کے نسبت بہتر روہ سال سونہ قوانین کے مقابلے میں اب تک اکتس مصبید منظور کیے گئے باسا کے نئے حیر آفیز جہو ٹاؤن کا سنگے بنیاد رکھنے کی تقریب آٹھ کروڑ کی لاغت سے چار منزلہ بیلڈنگ تعمیر کرنے کا منصوبہ وائز شہمن باسا شیخ انسیاس محمود نے تقریب سے خطاب میں کہا نکاسی آپ کے زیر التوا منصوبے مکمل ہونے پر دکاندار اور شہری باسا کو دعائیں دے رہی ہیں کروڑا کے حفاظتی انتظامات میں نرمی کے باوجود میٹرو بس کی بحالی میں مشکلات مانس ٹرانزٹ آتھارٹی نے بس میں کھڑے ہو کر سفر کی پابندی کے ایک حصات آپریشن کی بحالی کو مشکل قرار دیا جی ایم عزیز چاہ کے مطابق ایسو پیس کے تحت بس کو چلانے کی تیاری مکمل ہے فیصلہ محکمہ صحت کی اجازت کے بعد کریں گے ہائی کورٹ میں زیر التوا ایک لاکھ مقدمات سائلین کی پریشانی کے خاتمے کے لیے ججز کی بیس خالی اسامیوں پر جلدہ زلطہ ایناتیوں کا فیصلہ چیف جسوس محمد قاسم خان نے حتمی پیرس کی تیاری شروع کرتی نیب کی طلبی پر مرم نواز کی بکلا اور اہل خانہ سے مشاورت مسلمی قنون کی نائب صدر کا پیش ہونے یا وکیل کے ذریع جواب جمع کرانے پر سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف سے بھی مشورہ نیب نے دو سو اکڑ ارازی کی تحقیقات کے لیے خاتون لیگی رہنما کو گیار اگس کو طلب کر رکھا ہے لیگی رہنما حنیف عباسی ایک بار پھر نیب کے ریڈار پر پنجاب سپورٹس بورٹ کرپشن کیس میں سترہ اگس کو طلبی کا نوٹس جاری نیب نے لیگی رہنما کو بھی سوالات پر مشتمل سوال نامہ بھی ارسال کر دیا ہائی کورٹ میں محول کے تحفظ سے متعلق کیس کی سماعت عدالت نے پلاسٹک بیکس پابندی کے حکم پر عمل درامت کی ریپورٹ ٹلب کر لی پھل پروشوں میڈیکل سٹورز پر پلاسٹک بیکس کے استعمال ختم کرانے کے لیے جیسے شاہد کریم نے عبوری تحریر حکم جاری کر دیا دکانداروں کو دو ہفتوں کا نوٹس دینے کا حکم تعلیمی ادارے بند ہوسٹل بھی بند طلبہ کی شدید مشکلات کے دوران پی پی ایسی کے امتحانات کا شیڈیول جاری کر دیا ہائی کورٹ میں امتحانات کی منصفی کے لیے داردرخواست میں طلبہ کا موقف درخواست میں پنجاب حکومت بھی فریق نام سردھ کورونا کے بعد ڈینگی کا فطرہ یو سی ایک سو چھبیس میں گھر سے ڈینگی لاروہ کی برامتی پر فوری کاروائی انصدادی عملے سے برامت ہونے والا لاروہ طلب کر کے متاثرہ گھر کے مالک کو سفائے بارننگ جاری کر دی سکولوں کی براہ راست ریجسٹریشن پر پابندی ڈسٹرکٹ ایڈکیشن اتھارٹی نے پندھرہ اگست سے آن لائن ریجسٹریشن کے احکامات جاری کر دیئے ریجسٹریشن کا آن لائن فارم جاری عملے اور طلبہ کی تعداد کا ریکارڈ بھی دینا ہوگا کورونا کے سبب بند سرکاری سکولز میں ساتھ سا کے اوقات کار تبدیل سکول ہیڈ اور ملازمین کے لیے دس اگست سے اوقات کار سبب ساڑھے آٹھ سے دوپہر دو بجے تک مقرر سکول سر براہان کو پیر منگل کے سوا باقی دنوں حاضری سے استرسنا ہوگا انٹرپاس لاہوریوں کے لیے خوشخبری پرائمری ہیلتھ کا دو سو بائلس جونئر ٹیکنیشنز بھرتی کرنے کا فیصلہ پوش کے لیے مرد اور خواتین سمیت خواجہ سرہ بھی درخواست دے سکیں گے فارم جمع کرانے کی آخری تاریخ اکتیس اگست مقرر سبزی کے دکانوں پر سرکاری نیخ نامہ بدستور نظر انداز 35 روپے کلو پیاس مارکٹ میں 60 روپے کلو پر فروغ ٹیمارٹر اسی لیسن دیسی 280 روپے کلو میں فروغ ادرہ کی قیمت 500 روپے کلو ہو گئی سبز مرچ 110 لیمو 180 روپے کلو میں فروغ ہونے لگے رسد میں کمی پر برائر کی قیمت میں اضافہ زندہ مرگی قیمت 6 روپے اضافے سے 127 روپے کلو مقرر مرگی اگوشت 8 روپے بڑھ کر 184 روپے کلو ہو گیا 73 جشنی آزادی کی تیاریاں جاری کرونا کے سبب چار مارسے بند ایوان کارکنان پاکستان تحریک انصاف بھی کھول دیا گیا ایوان میں سبز ہلالی پرچموں بیجز جشنی آزادی اور تحریک پاکستان کے حوالے سے آرائشی اشیا کے سٹال سچ گئے سازوں کی صبح میں تجدید احد کی تیاری مختلف علاقائی سازوں کے مدد سے اقامی ترانہ کرونا کے بعد دینگی کا فقرہ یو سی ایک سو چھمیس میں گھر سے دینگی لاروہ کی برامتی پر فوری کاروائی انصادادی عملے سے برامت ہونے والا لاروہ طلب کر کے متاثرہ گھر کے مالک کو سفائے بارننگ جاری کرتی سکولوں کی براہ راست ریجسٹریشن پر پابندی ڈسٹرکٹ ایڈکیشن اتھارٹی نے پندھرہ اگست سے آن لائن ریجسٹریشن کے احکامات جاری کر دیئے ریجسٹریشن کا آن لائن فارم جاری عملے اور طلبہ کی تعداد کا ریکارڈ بھی دینا ہوگا کورونا کے سبب بند سرکاری سکولز میں ساتھ سا کے اوقات کار تبدیل سکول ہیڈ اور ملاظمین کے لیے دس اگست سے اوقات کار صبح ساڑھے آٹھ سے دوپہر دو بجے تک مقرر سکولز سرورہان کو پیر منگل کے سوا باقی دنوں حاضری سے استرسنہ ہوگا انٹرپاس لاہوریوں کے لیے خوشقبری پرائمری ہیلتھ کا دو سو بائس جونئر ٹیکنیشنز بھرتی کرنے کا فیصلہ پوشت کے لیے مرد اور خواتین سمیت خواجہ سرہ بھی درخواست دے سکیں گے فارم جمع کرانے کی آخری تاریخ اکتیس اگست مقرر سبزی کے دکانوں پر سرکاری نیخ نامہ بدستور نظر انداز 35 روپے کلو پیاس مارکٹ میں 60 روپے کلو پر فروغ ٹیمارٹر اسی لیسن دیسی 280 روپے کلو میں فروغ ادرہ کی قیمت 500 روپے کلو ہو گئی سبز میٹ 110 لیمو 180 روپے کلو میں فروغ ہونے لگے رسد میں کمی پر برایل کی قیمت میں اضافہ زندہ مرگی قیمت 6 روپے اضافہ سے 127 روپے کلو مطرد مرگی اگوشت 8 روپے بڑھ کر 184 روپے کلو ہو گیا نئی ترس پر ترتیب دینے کا کام چاہتے ہیں موسیقی